ایک دکاندار جتنے اخلاقی بنا لو جو دیکھ کے مسکراتا ہے جی چاہ پیش کریے کہ تھنڈا پیش کریے حالانکہ اس نے آپ ہی کی جیب سے وہ پیسے نکالنے ہیں اوہ جا جلدی نال جا کے پیپسی لے گیا اور آپ اس سے متاثر ہو کر سو کی چیز دو سو میں خرید کے جاتے ہو اور آپ لوگوں کو جنت پیش کر رہے ہو اور ساتھ ان کو لانت بھی بھیج رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقف کون ہو ایک دکاندار جتنے اخلاق تو سیکھو یہی کچھ ہو بریلوی ہمیں کافر کہہ کے مسجدوں سے نکال رہے ہیں مسجدیں دھو رہے ہیں گالیاں نکال رہے ہیں تو آگے تمہارے خطیب بھی یہی کر رہے ہوں تو تم نے حق و باطل میں کیا فرق رکھا ہے صحیح اور خطہ میں کیا فرق رکھا ہے ادھر بھی گالی ادھر بھی گالی سننے والا کیا کہا گیا دو میں ہی کو جائیں لہذا اپنے سینے کو نفرتوں سے دھوکے چلو پاک کر کے چلو وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحْدٍ فَفْعَ اس پر آپ اور اللہ کے نوی جنت میں ایسے ہو جاؤ گا اکٹھے ہو جاؤ گا تو یہ دو باتیں ہیں آپس میں بھی نفرت نہ کرو یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل سے کہہ دیا چونکہ آپ کا سفر شروع ہونے لگا ہے کچھ بچے باہر سے آئے ہیں اور پہلے تو یہ مذاکرے میں بہت کرتا تھا ٹائم ہوتا تھا اب مجھے ٹائم نہیں ملتا پچھلے یہ جو دورے کی جماعت اب سال لگا رہی شاید پورے سال میں دس دن میں نے ان کو سبق پڑھایا ہو گا پڑھا رہا تو میں کوئی نہیں ہوں میں تو ایسے باتیں ہی کرتا ہوں پڑھانا تو یہ شیخ رمضی کا کام ہے شیخ زبیر کا کام یہ پرانے استاد ہیں یہ پڑھانے والے ہیں میرے جیسے تو فعلی باتوں نہیں لوگ لیکن وہ میری باتیں ہوتی تھیں زندگی سے متعلق تو فائدہ ہوتا تھا مجھے بھی سننے والوں اب وہ بھی نہیں اب نیا سال شروع ہو رہا ہے کچھ بچے پہلی دفعہ آ رہے ہیں کچھ پہلے سے یہاں ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ یہ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمیں چھڑیں نہ نفرت نہ حسد نہ بغض نہ غل نہ غش ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو تاکہ آپ پوری امت کے لیے ایک پیغام محبت بن کے چلو اس کی سارے بچے نیت کرتے ہیں ہاں سارے اس کے نیت کر کے چلو جس کو آپ غلط سمجھتے ہو سمجھو آپ کے پاس دلائل ہیں سمجھو لیکن اس کا مطلب نفرت تو نہیں اس میں نفرت نہیں میں تین چلے لگا رہا تھا تین چلے تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی ماں بہن کی گالیاں ماں بہن کی گالیاں کھڑے ہو کر مسجد میں وہ اب اس سر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیا اور گاؤں کٹھا کر لیا تو اب میرا میں چونکہ نیا کالج سے آیا تھا اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے تھی یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے ماں بہن کی گالیاں نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے چیجہ کے علم اور قرآن اور حدیث اور عشق رسول اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یا گست آخر رسول ہیں یہ بولتے نہیں وہ دعائیں دے رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں ہمارا امیر کہہ رہا تھا دعا کرو بھر اللہ ان کے دل بدل دے دعا کرو تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی حالانکہ میں بالکل نیا تھا میرا آرائیمنٹ سے پہلا سفر تھا پہلا تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دیں کہ یہ گالیاں دینے والا غلط آ دیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا اور یہ جو صبر کر رہے ہیں یہ صحیح آ دیں